بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان محمود غزنوی کا لیلک خان پر حملہ ایک عرصہ دراز تک سلطان محمود غزنوی اور لیلک خان کے درمیان خلوص و محبت کا رشتہ قائم رہا اور اس رشتے کو خسرو دامادی نے تعلق دیا اور زیادہ مضبوط کر دیا یعنی سلطان محمود نے لیلک خان کی لڑکی سے شادی کی تھی لیکن کچھ عرصہ بعد یہ محبت و خلوص کو دشمنوں نے اور بدگرداروں نے فساد پھلانے والوں اور چوہل خوروں نے دشمنی میں بدل دیا اور تھوڑی دیر بعد یہ دون دوست ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہو گئے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب سلطان محمود ملتان کی طرف روانہ ہوا اور خراسان سے لشکر کا ایک بہت بڑا اور زبردہ حصہ اس کے ساتھ رخصت ہو گیا تو لیلک خان کے لعبالی پن کو اظہار کا موقع ملا اور اس نے خراسان کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا اس نے اپنے سپاہ سالار سیاوش مگین کو بہت بڑے لشکر کے سال خراسان کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا اور جعفر مگین کو بلخ کا کوتوال مقرر کیا حرات کے حاکم ارسلان جازب نے جب یہ خبر سنی تو فوراں غزنی کی طرف روانہ ہوا تا کہ وہاں پہنچ کر دارل سلطنت کی حفاظت کرے چونکہ خراسان کے بہت سے عمرات سلطان کی اس طویل و غیر حاضری سے ترہ ترہ کے شک و شباہ میں مطلع ہو گئے تھے اس لیے انہوں نے لیلک خان کی اطاعت قبول کر لی سلطان محمود نے غزنی پہنچ کر ایک زبردت فوج تیار گئی اور بلخ کی طرف روانہ ہو گیا جعفر مگین سلطان محمود کی آخ آمد کی خبر سنتے ہی بھاگ نکلا اور ترمز میں جا کر دم لیا ارسلان جازب نے سلطانی حکم کے مطابق سیاوش مگین کی طرف پیش قدمی کی اور حرات سے ماوراول نہر کی طرف روانہ ہوا لیلک خان نے چین کے بادشاہ قدر خان سے مدد کی درخواست کی قدر خان پانچ ہزار سوار لے کر لیلک خان کی مدد کے لیے آیا اس نئی مدد سے لیلک خان کی حمد بڑھ گئی اور وہ قدر خان کے ساتھ دریائے جیہون کے پار اترا اور بلخ سے چار کوس کے فاصلے پر سلطان محمود کے مقابلے کے لیے مقیم ہوا سلطان محمود نے اپنے لشکر کو اس طور پر مرتب کیا کہ قلب فوج پر اپنے بھائی امیر نصیر الدین حاکم جرجان اور نصر فریعون اور عبداللہ تائی کو مقرر کیا مہمنا پر التنتاش کو متعین کیا اور محسرہ کو ارسلان جازب اور دوسرے افغانی سرداروں کی نگرانی میں دے دیا فریق این کے لشکر بڑی بے کراری سے ایک دوسرے پر جپٹے اور گوڑوں کی ٹاپوں کی صداوں سے ساری فضاء میں ایک غلغولہ مچ گیا گردو غبار کی وجہ سے میدان جنگ تیرہ اتار ہو گیا اس شدت سے لڑائی کا بازار گرم ہوا کہ کسی کو کسی کی خبر نہ رہی تلواروں اور نیزوں کی ضربوں سے میدان جنگ میں خون کی نتیاں بہنے لگیں لیلہ خان اپنے مقصود غلاموں کا دستہ لے کر آگے بڑھا اور جوہر مردان کی دکھانے لگا سلطان محمود نے جب ترکوں کی بہادری اور جرعت کا یہ عالم دیکھا تو اپنے گوڑے سے نیچے اترا اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر اللہ کی درگاہ میں فتح اور کامرانی کی دعا مانگنے لگا اس نے صدقات اور خیرات کی منتے ماننی اور پھر ایک کو پیکر ہاتھی پر سوار ہو کر خدا کی رحمت کے سارے دشمن کی فوج پر حملہ آور ہوا چنانچہ خدا بن تعالیٰ کی رحمت سلطان محمود کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھے اس لیے اس کے ہاتھی نے پہلے ہی حملے میں لیلہ خان کے علم بردار کو اپنی سونٹ کی لپیٹ میں لے کر اوپر کی طرف اچھالا اور اس کے بعد ترکوں کی فوج کی طرف بڑھا اور انگ نے ترکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جب غازنوی لشکر نے اپنے بادشاہ کو اس سرفروشی اور جانبازی کے ساتھ دشمن پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا تو تمام فوج نے ایک ساتھ حریف پر حملہ کر دیا اور تلواروں اور نیزوں سے ترکوں کے سینے چھلنی کر دیئے ترکوں کی فوج میں ایسے پریشانی اور بدعواسی پہلی کے سپاہی اپنے سردار کو چھوڑ چھاڑ کر بھاگے لیلک خان اور قدر خان شاہ چین نے بڑے مشکلوں سے اپنی جانیں بچائیں اور سر پر پاؤں رہا کر ایسے بھاگے کہ دریائے جہون کو پار کر کے اپنے ملک میں پہنچ کر ہی دام لیا تاریخ یمنی میں یہ لکھا ہے کہ لیلک خان کو شکس دینے کے بعد سلطان محمود اس کا پیچھا کرنے کا ارادہ کیا وہ زمانہ سردی کا تھا اس علاقے میں شدید برہ باری ہوتی تھی اس لیے اکثر امیروں نے یہ مشورہ دیا کہ فوج کا بڑا عصہ اس سردی کو برداشت نہ کر سکے گا مگر چونکہ سلطان کو خود اس سلسلے میں بے حد اثرار تھا اس لیے فوج نے بھی چاروں ناچار سلطانی حکم کی تعمیل کی اور بادشاہ کے ساتھ لشکری بھی لیلک خان کے طاق میں روانہ ہوئے خان کی تیسری رات جنگل میں شدید برہ باری ہوئی اور اس قدر سکھ سردی پڑی کہ لوگوں کے ہاتھ پاؤں ٹھٹرنے لگے سلطان محمود کے لیے خیمہ لگایا گیا سردی کے اثر کو خاتم کرنے کے لیے اس خیمے میں گیٹیاں جلائیں گئیں اور ان گیٹیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی لہٰذا خیمے میں اس قدر حدت پیدا ہو گئی کہ اکثر لوگ اپنے سردیوں کے موٹے کپڑے اتارنے پر مجبور ہو گئے اس دوران ایک غلام سلطان محمود کے سامنے آیا اور سلطان نے ازراح تفریح اس سے کہا باہر جا کر ذرا سی سردی سے کہو کہ تم کیوں اس قدر جان توڑ کوشش کر رہی ہو ہمارا تو گرمی کے مارے یہ حال ہے کہ بطن سے کپڑے اتارنے پر مجبور ہو گئے ہیں وہ غلام فوراں خیمے سے باہر گیا اور پھر لوڑ کر اندر آیا تو بادشاہ سے بڑے عدب سے عرض کیا میں نے حضور کا پیغام سردی کو کنجا دیا ہے سردی نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر بادشاہ اور اس کے خاص ندیموں پر میرا زور نہیں چلتا تو کیا ہوا لیکن میں سائیسوں اور دوسرے ملازموں کی آج رات اس قدر تنگ کر دوں گی کہ کل صبح تک بادشاہ اور اس کے امیر اپنے گھوڑوں کی تیمارداری خود اپنے ہاتھوں سے کریں گے اور مجھ سے انہیں پھر کوئی کسی قسم کی شکایت نہ ہوگی بادشاہ نے گرچے غلام سے تفریحن ایک بات کہی تھی لیکن اس جواب پر وہ پشمان ہوا اور افسرودہ خاطر ہوا اور واپسی کا پکہ ارادہ کر لیا اس طرح سلطان محبود نے واپسی کا ارادہ کر لیا مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کی پلیلسٹ کو آپ دے سکتے ہیں عرفان اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ